بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرات سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کفتے کا سالن بنائیں گے کفتہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے کیمہ ایک کیلو نمک ون ٹی سپون دنیا پورڈر 2 ٹی بل سپون زیرہ 1 ٹی بل سپون کالی مرش پورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون پیاس درمیانی سائز کا ایک ادت باریک چوب کر لیں بیشن 1 ٹی بل سپون اور کری بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ٹماٹر 4 ادت تیل 1⁄2 کپ دہی 1⁄2 کپ پانی 1 کپ نمک 1 ٹی سپون آپ اپنیٹر کے مطابق کم یا تیازہ کر سکتے ہیں لیشن پیس 1 ٹی سپون سالن مسالہ 1 ٹی بل سپون حلدی 1⁄2 کپ سبز مرش شابید 5 ادت ترمیان سے کٹ کر لیں دنیا پورڈر 2 ٹی بل سپون سب سے پہلے ہم کیمہ لیں گے اور ایک ایک کر کے تمام انگریڈینٹ اس میں ایڈ کر لیں گے ٹااااااااااااiah ultimately میں کٹ کر لیں گے ٹاااا گہ ٹااااااں ٹااااااcho یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہمیسے 10-15 منٹ کیلئے رکھ دیں گے تاکہ کیمہ میں مسالہ اچھی طرح سے جبس ہو جائے پہلے ہم کافتیں بنائیں گے ہاتھ پر پانی لگا کر اس طرح سے اس طرح سے ہم کافتیں بنائیں گے سارے موسیقا 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 موسیقی 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 اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے کماٹر کو اس کا پیسٹ بن جائے اب ہم اس میں ڈیشن پیسٹ ایڈ کر لیں گے اور سبز مرچ اور اس کو ایڈو منٹ تک گونیں گے اب ہم اس میں باقی تمام اگریڈینٹ ایک ایک کر کے ڈال دیں گے موسیقی 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 ہم اسے پندرہ بیس منٹ پی لیے ڈاکٹ کر میڈیم فلم پر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے اور جب اس کا پانی خوش ہو جائے گا تو ہم اس میں دہی ایڈ کر لیں گے اس کا پانی خوش ہو گیا ہے اب ہم اس میں دہی ایڈ کر لیں گے اور اس کو ایک دو منٹ تک بوریں گے یہ ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں ٹی وی ورز ہماری کوفتہ کری تیار ہے آپ کو میرے آج کی ریسیپی کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیڑا ایکن کو دبانا نہ بھولئے گا اپنا بھی خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ فیض